بانی پی ٹی اے کے لفظ استعمال کا ایپسلوٹلی ناٹ وہ تو جلی ایپسلوٹلی ناٹ تھا یہ اصلی ایپسلوٹلی ناٹ ہے پاکستان کی جو ہے ساکھ کو تباہ کرنے کا جو ہے سٹیمٹ ہے اس کو روکنے کے لیے پورا مائیڈ جو ہے ریاست کی پوری طاقت جو ہے ریاست کی اس انشاءالکلہ استعمال احتجاج کی جازت ایپسلوٹلی ناٹ وزیر دفاع خواجہ عاصف کا اعلان بولے یہ ایپسلوٹلی ناٹ پی ٹی آئی کی طرح جالی نہیں ہے استعباد پر یلغار پوری ریاستی قوت سے روکیں گے اس بار گنڈا پورا کر دکھائیں لگ پتا جائے گا پی ٹی آئی پاکستان کو شرمندہ کرنے کا سامان کر رہی ہے بڑے افسوس کے ساتھ ایک کیا نہ پڑے گا ایک جماعت جس کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے انہوں نے ایک بار پھر پندرہ تاریخ کو جس دن ایسیو شروع ہونے جاری ہے اس کی جو ہے انہوں نے احتجاج کا اعلان کیا ہے آپ مجھے بتائیں کہ وہ کس کے کہنے پر احتجاج کر رہے ہیں ایسیو کانفنس کے دوران احتجاج ملک دشمنی ہے گورنر فیصل کریم کنڈی کا لفظی وار حیثن اقبال نے کہا کراچی میں درشتگردی اور پی ٹی آئی انتشاری سیاست میں ملاوث ہیں تلال چودری بولے احتجاج کی صرف مضمت نہیں مرمت بھی کریں گے پی ٹی آئی نے پندرہ تاریخ کو احتجاج کی کال کا اعلان کیا ہے یہ کون سا احتجاج ہے جو پاکستان کے خلاف ہے ائرپورٹ پر چائنیز پر حملہ کرنے والے اور اسلام آباد میں احتجاج کی کال دینے والوں میں کوئی فرق نہیں ہے تحریک انصاف کے احتجاج سے نمٹنے کے لیے پنجاب حکومت تیار پانچ ازلا میں دفعہ 144 نافذ صبح حکومت کا اقدام لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج نو مئی کے اشتہاری مزید پچپن کارکن گرفتار کر لیے ازلا بخاری بولی پی ٹی آئی نے ریاست کے خلاف اعلان جنگ کر دیا تحریک انصافی کور کمیٹی کے جلاس کا انعقاد مسئلہ بن گیا چیئیمن بیریسٹر گوہر مسلسل دوسری بار اجلاس بلا کر شریک نہ ہوئے اکتیس رہنمار راہ تکتے رہے سلمان اکرم راجہ بھی مصروفیت کا جواز بنا کر نہ آئے ارکان نے لیڈرشپ کا رویہ نامناسب ناقابل قبول قرار دے دیا حکومت نے پچیس اکتوبر سے پہلے آئینی ترمی منظور کرانے کی ٹھان لی خصوصی پارلیمانی کمیٹی کی اہم بیٹھک پیپس پارٹی نون لیک اور جے یو آئی نے مصابدے پیش کر دیئے تحریک انصاف بانی سے مشابرت کے بعد مصابدہ سامنے لائے گی متفقہ ڈرافٹ بنانے کے لیے زیلی کمیٹی قائن پالیمانی کمیٹی پیر کو پھر سر جوڑے گی چیف جسٹس سپریم کورٹ کا پالیمانی کمیٹی کے ذریعے تکر اور وفاقی آئینی عدالت چیف جسٹس سمیت سات جلس پر مشتمل ہوگی آئینی ترمیم پر حکومتی مصابدہ بھی سامنے آ گیا عدالت کا فیصلات کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکے گا پہلے چیف جسٹس کا تکرر صدر مملکت وزیر آزم کی ایڈوائز پر کریں گے میسا کے جمہوریت میں نامکمل عدالت اصلاحات مکمل کریں گے وفاقی آئینی عدالت میں تمام اقائیوں کی مساوی نمائندگی ہوگی ملاور بھٹو نے چھبیسویں آئینی ترمیم کا مساویدہ سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا عوام سے تجاویز بھی مانگ لی کہا عدالت آئینی تشریح وفاقی بینالصوبائی تنازات سے متعلق تمام مسائل حل کرے گی تقریباً تمام تر مساویدہ جو ہے وہ ہم نے آپس میں ڈیبیٹ کر لیا ہے ڈسکس کر لیا ہے مرانو صاحب کو بتاؤں گا جو بات ہوگی ہم نے اپنا اپنا پوائنٹ او فیو ایک دوسرے کے ساتھ انگیج کیا ہے چیزوں کے اوپر کام کریں بڑی پوزیوٹیو مضبط میٹنگ ہوئی پیپس پارٹی اور جے یو آئی میں بات بننے لگی دونوں جماعتوں کے درمیان آئینی ترمیم کے ڈراف پر مشاورت کامران مرتضیٰ بولے اب مولانا سے بات کروں گا امید ہے مسئلہ جلد حل ہو جائے گا مرتضیٰ فہاب نے کہا ایک دوسرے کی رائے جانی ہیں مشاورت جاری رہی ملدیاتی اداروں کو با اختیار بنایا جائے ایمکیوم نے آئینی ترمیم کی حمایت کے عوض بڑا مطالبہ کر دیا ایمکیوم وفد کی وزیر آزم سے ملاقات آئینی ترمیم کا مصابیدہ پیش کر دیا مصابیدے کو ترمیم کا حصہ بنانے پر اسرار نون لگی وفد آج بات کرنے ایمکیوم کے مرکز جائے گا شنگھائی تعاون تنظیم کے جلاس کی تیاریاں مکمل لسان آباد کو خوبصورتی سے سجا دیا گیا اہام شہراؤں پر خیر مقدمی بینرز بھی نسک دفتر خارجہ نے جلاس کے نکات کا علامیات جاری کر دیا نو ممالک کے وزراء آزم سمیت عالی وفوت آئیں گے سانیہ دکھی پر ہر دل دکھی واقعے کے خلاف لیبر تنظیموں کا اتجار تاہب اس کی فراہمی کا مطالبہ وزیر اعلیٰ بچستان کی زخمیوں کی آیادت بولے بچستان میں فوجی آپریشن کی ضرورت نہیں میرے سطیفے سے دہشتگردی رکتی ہے تو لمحہ نہیں لگاؤں گا کراچی میں چینی باشندوں پر حملہ غیر ملکی خوفی ایجنسی کی مدد سے کیا گیا دہشتگرد نے گاڑی کانبائی کے قریب لاکر دھماکے زوڑا دی سی ٹی ڈی نے اپتدائی ریپورٹ استداد دہشتگردی عداد پر پیش کر دی ریپورٹ کے مطابق دھماکے میں کالدن بچستان لیبریشن آرمی ملوث ہے کراچی میں پانچ روز کے لیے دفعہ ایک سو چوالیس نافذ جلسے جلوس اور ریلیو پر پابندی پانچ یا زائد افراد اکھٹے نہیں ہو سکیں گے محکمہ داخلہ سندھے نوٹفیکیشن جاری کر دیا شکارپور پولیس کی کچھے میں کامیاب کاربائی ایک ہی خاندان کے نو مغوی افراد کو بازیاب کرا لیا سکھر سے تعلق رکھنے والے افراد کو تین ہفتہ قبل رشتے کے بہانے بلا کر اغوا کر لیا گیا تھا پنجاب سے لڑکوں کے اغوا میں ملوث کرو آزاد کشمیر سے گرفتار پندرہ سے اٹھارہ سال کے انتیس لڑکے بازیاب پولیس کے مطابق ملزمان مختلف شہروں سے لڑکوں کو روزگار کا جھانسہ دے کر بلاتے جبری مشکت لی جاتی بدفیلی کا نشانہ بھی بناتے کراچی کے علاقے ڈیفینس خیابانے سہر میں نیشنل آئیل ریفائنری کی لائن بیگ ہو گئی پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا اطراف کی تمام گلیوں کو سیل کر دیا گیا ملتان میں ہیلمٹ نہ پہننے پر ٹریفک وارڈنز کا شہریوں پر تشدد سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آنے پر سی پیو ملتان کا نوٹس چاروں وارڈنز کو موطل کر دیا صدر آصف زرداری نے ترکمانستان کی روایتی نمکین روٹی میں محبت اور پیار کی مٹھاس ملا دی ننے بچوں کا صدر کا پورتا پاک استقبال گلدستوں کے ساتھ روایتی نمکین روٹی بھی پیش کی آصف زرداری نے لکمہ پہلے بچوں کو کھلایا بچا ہوا خود کھا لیا صدر مملکت کا انداز مہمانوں کو بھی خوب ہایا